سیاسی گہمہ گہمی جمہ کشمیر کے موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے کیونکہ جہاں ناشنل کانفرنس قیادت پر آج یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ بارتی جنتہ پارٹی کے کافی کلوز ہیں اور اس حوالے سے جہاں ناشنل کانفرنس کے سابقہ لیڈران جس میں دیویندر سکھ رانہ بھی شامل ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ سال دوہزار چودہ کے اندر جب گارمنٹ فارمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس وقت عبدالعز یعنی عمر عبدالعہ ڈاکٹر فارم عبدالعہ کلوز کانٹیکٹ میں تھے بارتی جنتہ پارٹی کے اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ جمہ کشمیر کے اندر ان کے ساتھ حکومت بنائی جائے لیکن گلام نبی آزاد جمہ کشمیر کے سابق وزیریالہ مرکزی وزیر کانگریس کے سینر لیڈران میں سے شامل تصور کیا جاتے تھے ان کا ایک آج بیان آیا ہے حالانکہ ڈی پی اے پی کے آج گلام نبی آزاد سربراہ ہے انہوں نے کہا کہ سال دوہزار انیس میں پانچ اگس کی تاریخ کو جمہ کشمیر کی خصوصی شناک یعنی آرٹیکل دری سیونٹی جب ریمو ہوا جب ابروگیٹ ہوا تو اس سے پہلے عمر عبدالعہ اور فاروق عبدالعہ کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا ایک بڑا ریولیشن جو ہے آج گلام نبی آزاد کی جانب سے ایک قومی نیوز چینل پر جب انہوں نے خصوصی انٹریو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت سال دوہزار انیس میں تین اگس کو کانفیڈنس میں لیا گئے تھے جب وزیراعظم نریندر موڈی نے جمہ کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل تری سیونٹی کو ابروگیٹ کیا تھا تو کیا یہ واقعی اگر گلام نبی آزاد کے اس بیان میں واقعی حقیقت ہے تو پھر نیشنل کانفرنس آج جو بتا رہی ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہیں تو پھر یہ سلسلہ کیا ہے نیشنل کانفرنس جو اس کے بعد بھی سپریم کوٹ آب انڈیا پر یہ تقیہ کیے ہوئے تھے کہ سپریم کوٹ آب انڈیا سے ان کے حق میں فیصلہ آئے گا تو پھر کیا وہ کوئی آئی واش تھا یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے اور سوالیں سے سیاسی گلیاروں سے اب بڑی خبریں آ رہی ہیں نیشنل کانفرنس کی اس سیاست اور گلام نبی آزاد کی اس بیان کو سیاسی حل کے بھی بگور دیکھ رہے ہیں سالہ حیات شاہ جو نیشنل کانفرنس کی ترجمان ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سارا آپ کی پارٹی پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا آپ کی لیڈرشپ کو کانفرنس میں لیا گیا تھا یہ ہم نے ہی کہتے ہیں گلام نبی آزاد کہتے ہیں جمعہ کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا نام گلام نبی آزاد ہے مرکز کے اندر ایک اچھے عہدوں پر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین اگست کو جب عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ حسنین مسعودی نے وزیراعظم کے ساتھ بات چیت کی تو انہیں کانفرنس میں لیا گیا تھا انہیں معلوم تھا اچھا اگر اس کمرے میں ایک تو عمر عبداللہ صاحب بیٹھے تھے فاروق عبداللہ صاحب بیٹھے تھے حسنین مسعودی صاحب بیٹھے تھے اور چوتے تھے جو پرائی منسٹر تو آزاز صاحب کو ناشل گانفرنس کے تین تو نہیں کوئی بھی بات بتائیں گے اور موزی صاحب بھی ان کو اپنے ملک کی پالسی تو بتائیں گے نہیں کیونکہ وہ سرفاہر کا کوئی حصہ ہے نہیں تو آزاز صاحب کو اچانک پانچ سال بعد یہ خواب کہاں سے آ گیا یہ سکرپٹ بھی گئی ہے بیجے تینے اپنے تمام ٹیمز کو اے بی سی دی ای جتنے بھی ان کے ٹیمز ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے بل الیکشن ہے وہاں کنٹیوڈن کریے اور کنٹیوڈن کا جو بھیج ہے وہ وہ ہی ہے کشمیری کے اندر تاکہ جو کشمیری ہے وہ وہاں ڈالنے کے وقت کنٹیوڈ گئے تو اسی اس کو لگے نمتیمہ کیا ہنی سائیڈ نمتیمہ کی بی جے پی افتی تو سارا سارا آپ نے کیا رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ غلامبی آزاد بھی انہی بارتر جنتہ پارٹی کی زیلی ٹیموں میں شامل ہے جسے آپ اے بی سی کہتے ہیں آپ کیسی بات چڑھتے ہیں جنات موڈی صاحب نے یہ اتنے نزدیکی ہے موڈی صاحب کے انہوں نے رویا جسے ان کا آخری جن تھا پارلیمنٹ میں اب دوستی کے لیے اتنا تو بنتا ہی ہے انہوں نے یہاں ہمارے خلاف کی چڑھ اچھالنا شروع کر دیا کیا پتا انہیں بھی اس کے بدلے میں کیا ملنا ہوگا یا انہوں نے کیا ٹائ اپ کرا ہوگا لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپس میں جس طرح جنگو مشمیر میں لوگوں کو لڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کے چھناک کی چھڑ اچھانا جاتا ہے ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں اب ایک ہی تنظیم ہے جو ہمارے تشکر جو ہماری شناح کے لیے لڑنا چاہتی ہے ایک ہی تنظیم جو ان چیزوں کے بارے میں بات کر دی ہے باقی اس بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ تو خود ساتے ہیں چھوڑو جی کہ کل کی بات تھی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر گلام نبی آزاد آپ کے کہنے کے بقول آپ کے بیان کے بقول وزیراعظم نریندر موڈی کے اتنے قریب ہیں کہ ان کے فیورٹ ہیں ان کے لیے وزیراعظم نے آسو بہائے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو چار افراد کے درمیان چار لیڈران کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ وزیراعظم صاحب نے گلام نبی آزاد صاحب کے ساتھ شیئر کی ہوگی جس پر آپ کہتی ہیں کہ چار ہی لوگ جب تھے جب گلام نبی آزاد صاحب کو کیسے معلوم چلا یہ میں آپ کو وہی سمجھا رہی ہوں نہ وہ سرکار کا حصہ تھے وہ نہ کسی پوسٹ پر تھے سرکار میں دیکھئے جب آپ کسی کشمیر کیسی جگہ کے ساتھ دیل کرتے ہیں جو بہت کامپلیکیٹڈ ہے اس میں یا تو آپ ایجنٹیز میں بات کرتے ہیں یا کوئی آپ کا خاص خصوصی منسٹر ہوتا ہے یا آپ کا کوئی ایڈوائیسر ہوتا ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں آپ ہر ایک یار دوست کو بیٹھا کے بات نہیں کرتے ہیں کشمیر اسیو کو لنج اور ڈینر پر بستخص نہیں کرتے ہیں یہ کہنا اور اس کے بعد جب آج ہم یہ کہہے ہیں کہ آزاد صاحب نے پانچ سال بعد یہ کہا یہ ایک ساتھ کیوں team A, team B, team C, DJT کے لیتران اور جو باکی تین انہوں نے بنای ہے یہ سیم سکرپٹ کیوں بڑھ رہے ہیں ایک ساتھ یہ موسک ہم ایک ساتھ کیوں تون رہے ہیں سب کا اگر ہم دیویندر صاحب رانا کے سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھیں گے ان کا بھی کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی کافی قربتیں رہی ہیں جو NDA کے ساتھ خاص طور پر بارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ یہاں تک کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا حالیہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان نے خود دیا حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر عبداللہ نے پھر پلیئر بھی کیا ہے کہ وہ انڈیا آرائنز کا حصہ ہے لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی تو کہا ہے کہ ڈورز ہمیشہ کھلے رہتے ہیں نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ NDA کے لیے نہیں کہا تھا انہیں سننے میں کچھ تکلیت پیش آئی ہوگی اور تب انہوں نے جواب دیا کیونکہ اسی ٹائم عمر صاحب نے وہ کلاریفائی کیا کہ ان کا بالکل بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم NDA کے بارے میں یہ بات کریں لیکن اب میں دیویندر رانا صاحب کی بات پہ آنا چاہوں گی ڈیویندر رانا صاحب نے کہا چودہ میں یہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار تھے ارے جناب ہم تو آپ میڈیا والے بھائیوں کے سامنے ہم نے انکنڈشنل سپورٹ آفر کی پیڑی تھی کو اس ٹائم پہ ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ حکومت بنائیے آپ کا نمبر برا پر آنا چاہیے حکومت کا تو آپ کا کیا یہ ماننا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی بارد جنتہ پارٹی ہو یا انڈی اے گروپ ہو ان کے ساتھ نیشنل کانفرنس کا کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی قربتیں نہیں ہیں اور نہ ہی فیوچر میں ہوں گے خدا بچائے اللہ بچائے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو مو کھولنے پہ یوے دیئے اور پی اے سے لگا دیتے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں ہر ایونٹ پہ جو لیڈروں کے دروازوں پہ پولیس پیش دیتے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمیں جیلوں میں ڈالا انہیں کے ساتھ ہم الائنس کریں گے بہت بہت شکریہ سارا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے سارا حیات شاہ نیشنل کانفرنس کی سپوکس پرسن گولستان دیوز کے ساتھ خصوصی باتشیت کر رہی تھی اس معاملے کو لے کر جو گلام نبی آزاد کے ریولیشنز ہے یا ان کی جنب سے جو الزامات کہہ سکتے ہیں یا بیانات آئے ہیں اس پر ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل بھارتے جنتہ پائٹے کی زیلیٹی میں ہیں یا اے بی سی ڈی سے انہوں نے تعبیر کیا ہے اور سارا حیات شاہت کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی نیشنل کانفرنس بھارتے جنتہ پارٹی کے کبھی قریب نہیں آ سکتی ہے لیکن سنم اجاز ہمارے سینئر ایڈیٹر اسی خبر کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہے سنم سیاسی بحث تو چڑ گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر عبداللہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور حسنین مسعودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وزیراعظم کے ساتھ لیکن غلام نبی آزاد کے بیان نے اس کو زیادہ ہی فاس بنا دیا ہے کس نظر سے آپ اس بیان کو دیکھتے ہو اور سیاسی گلیاریں کیا کچھ کہتے ہیں دیکھو سیاسی گلیاروں کی بات کا اگر ایک طرف سے رکھی جائے خود غلام نبی آزاد انڈیا ٹی وی کو انٹریو دیتے ہیں اور ان کے ابھی اسی پہ بحث چل رہی ہے کچھ دن پہلے وہ بحث ختم ہوئی ہے اور اس انٹریو میں وہ بتا رہے ہیں پانچ اگس سے پہلے تین اگس کی بات اور تینے اس کو بتا رہے ہیں سب سے بڑا سنگین سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ عمر عبداللہ اس میٹنگ میں کس کیپسٹی میں تھے جبکہ ایم پی نہیں تھے جمعہ کشمیر کے ایم ایل ای نہیں تھے بلکہ ایک پارٹی کے نائب صدر تھے وہ وہاں پہ جا کے پی ایم سے ملے اور جبکہ ملنا پی ایم کو تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتانا جیسا ان نے کل نگروٹا میں بھی بتایا ہے اور آج دوبارہ ایک بار بتانا ہے کہ غلام نبی یہ جو میٹنگ تھی آزاد بتا رہے ہیں غلام نبی آزاد اس میٹنگ میں اگر جاتے تو نورت کشمیر سے مہاوند اکبر لون ایم پی تھے وہ جا سکتے تھے لیکن نورت سے مہاوند اکبر لون کو اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ وہ ان کے الفاظ کے مطابق وہ مو پھٹ تھے وہ شاید میڈیا میں بات نکال دیتے اور پھر یہ الزام آزاد لگا رہے ہیں کہ وہاں پی ایم کو بتایا گیا کہ آپ گو ایڈ جائیے پانچ اگرز کے فیصلے کو جائیے لیکن ہمیں بند رکھنا ہمیں جیل بند رکھنے کچھ وقت کے لیے پولٹیکل لیڈرشپ کو تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ یہاں سے گو ایڈ کہنا پانچ اگرز کے معامل اور ساتھ میں دوسرا یہ کہ پانچ اگرز کے بعد جمعہ کشمیر میں جو حالات بنے پی ڈی پی کی توڑھوڑ کی گئی اور الزام ہے یا گولام نے بھی آزاد نے بتایا کہ آہم پی ڈی پی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ آرکیٹیکچر یا وہ توڑھوڑ ہوئی نکالا گیا وہ دلی نے نکالا مرکب سرکار نکالا تو نیشنل کونفرنس کے ساتھ کیوں نہیں چھیڑا گیا آگر یہ بی ٹیم نہیں ہوتی اس کی بی جے پی کی اور پھر یہ ملنا ملنے کی وہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ رات ہو رات ہو کوش لیٹ ورس میں ملتے ہیں بی جے پی کے لیڈریشپ کے ساتھ ملتے ہیں یہ تین سنگین الزامات ہیں اور اس پہ اگر دیکھا جائے پچھلے تین دنوں سے اس سارے معاملات نکل کے آ رہے ہیں اور اس پہ نہ عمر عبداللہ نہ فارغ عبداللہ دونوں کا کوئی ریکشن نہیں آ رہے ہیں تو پبلک میں یہ بات ہے پبلک پوچھ رہی ہے پبلک سمجھنا چاہتی ہے کہ آخر اگر پرسوں فارغ عبداللہ نے بیان دیا کہ میں اپنے بلبوتے پہلے کھنے لانوں گا تو فوراں عمر عبداللہ آگے انہیں اس طرح صاف کرنے کی کوش کی کہ ایسا نہیں ہے تو اس معاملے کو لیکے جو اتنا سنگین معاملہ ہے تو عمر عبداللہ فارغ عبداللہ خاموش کیوں نہیں ہے وہ کیوں نے میڈیا میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے آزاد کیا بتا رہے ہیں اور ہم پانچ اگست کو ملے تو کیا بات ہوئی تین اگست کو ملے پانچ اگست کے نیٹڈ کیا بات ہوئی یہ پبلک میں پوچھا جا رہا ہے اور صاحب ظاہر انتظار ہے کہیں نہیں کہیں بلکل بلکل صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ صاحب اپنا نکتہ نظر رکھنے کے لیے اور اس خبر کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے قل ملا کر یہ راز ہیں یا سیاست ہیں یہ ابھی بھی تشتز بام ہونا باقی ہے کیونکہ ابھی بھی خل کر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف ایک سٹیٹمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب اس کا رییکشن بھی نظر آ رہا ہے نیشنل کانفرنس کہتی ہے کہ یہ دراصل نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اس کی ٹائمنگ دیکھی ہے ایک ہی وقت پہ ایسے کیوئے معاملات سامنے آ رہی ہیں اور یہ دراصل جو نیشنل کانفرنس کے مخالفین ہیں جنہیں نیشنل کانفرنس کی سارا آیاتشاہ کہتی ہیں اے بی اور سی ٹی میں یہ دراصل انہی کو ایمپاور کرنے کی کوشش ہے اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس دور دور تک بھی انڈی اے کے ساتھ کبھی جڑنے والی نہیں ہے بہرحال یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ راز ہیں یا سیاست ہیں یہ اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن نہ ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں یہ راز ہوں گے تو فاش ہوں گے یہ سیاست ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی